اسلام علیکم دوستو نمستے سسریکال سواغت کرتا ہوں آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل ہربو ہیلتھ میں دوستو آج میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں یہ ہے ہمدرد کا ماجون ارد خورمہ ماجون ارد خورمہ ایک بہترین دوا ہے شیگر پتن کے لیے شیگر پتن یعنی کی ویڈے کا جلدی نکل جانا اب کتنی جلدی نکل جانا شیگر پتن کو انگلیش میں کہیں گے پری میچور ایجکلیشن کہیں گے اور اردو میں کہیں گے سورت انجال اب یہ کیا بیماری ہے دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہو سکتا آپ کو یہ سمسیہ اور آپ اس سے انبھگ ہوں آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ اس پریشانی میں شامل ہیں دیکھیں سمسیہ یہ ہے دوستو کہ اگر سمبھوک کرتے وقت آپ کا جو ویڈے ہے وہ ایک منٹ سے پہلے نکل جاتا ہے تو آپ شیگر پتن کے شکار ہیں یا پھر سمبھوک کرنے سے پہلے ہی آپ کا ویڈے نکل گیا تو آپ شیگر پتن کے شکار ہیں اب شیگر پتن کئی کارن سے ہوتا ہے جس میں سے پرمک ہے ویڈے کا پوشٹ نہ ہونا ویڈے کا پتلا ہونا یہ پرمک کارن ہے اور بھی کارن ہے اسکن کا سینسٹیو ہو جانا یہ بھی کارن ہے انٹرنل بیکنیس ہونا اندرونی کمزوری ہونا یہ بھی کارن ہے اور دوسرا کارن ہے کہ آپ نے اتیدی خسمیتھون کر رہا جسے کیا ہوا کہ نصر ڈھیلی پڑ گئی ہیں ان میں ہولڈ نہیں ہو پا رہا ویڈے صحیح طرح سے اور ویڈے نکل جا رہا ہے تو یہ بھی شیگر پتن کا ایک کارن ہے دوسری سمسیہ کس میں کام آتا ہے دوسری سمسیہ اور بھی ہیں جس میں یہ کام آتا ہے دھاتو روگ دھاتو روگ کیا ہوتا ہے کہ پیشاپ کے کترے جس کے کہتے ہیں کہ پیشاپ کے ساتھ یا پیشاپ کرنے کے بعد جب آپ یورین پاس آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ کترے نکل جانا اس کو دھاتو روگ کہتے ہیں کہیں گے مزی کا نکلنا تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر وہ کترے کچھ اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ دودیا رنگ کے ہیں گاڑے ہیں تو آپ پریشانی میں ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ ایک اور ہے پہچان کرنے کا کہ اگر آپ کو دھاتو روگ یعنی اس طرح کی سمسیہ ہو رہی ہے اور اس کو نکلنے کے بعد آپ کی سیکس کی ڈیزائر ابھی بھی بنی ہوئی ہے تو آپ خطرے میں نہیں ہیں اور اگر نکلنے کے بعد آپ کی سیکس کی ڈیزائر ختم ہو گئی ہے کام اچھا کیا آپ کو کوئی اچھا ہی نہیں ہے کام کی اچھا نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب پھر خطرے میں ہیں تیسرا کیا فائدہ کرتا ہے اتیادک سپندوش ہونا یعنی کی زیادہ اگر کسی کو سپندوش ہو رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے تو اس طرح کی تین بیماریوں میں یہ کام آتا ہے تو ایک اچھی دوا ہے دوستو بات کریں گے کہ اس میں کون کونسی انگرینٹس ڈالے گئے ہیں تو جیسے اس کا نام ہے ارد خورما تو ارد یعنی کہ اس میں کھجور جو اس کا نام مین ہے وہ ہے کھجور اور اس کے اندر اکھروٹ ہیں بادام ہیں پستہ ہیں سنگاڑے کی گری ہیں اور اس میں پیپلی ہیں ان سب چیزوں کا اس میں استعمال کیا گیا اور بھی چیزیں ڈالی گئی ہیں جن کو ملا کر کے یہ ماجون بنتا ہے جس کا نام ہے ماجون ارد خورما دوستو اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی سیکس سے ڈوڑی بھی سمسیاں سے لے کر کے لنک چھوٹا ہے کام کے اچھا نہیں ہوتی ہے سیکس کی اچھا نہیں ہوتی ہے لنک میں ڈھیلاپن رہتا ہے جلدی شیگر پتن ہو جاتا ہے یعنی کہ ویرے جلدی نکل جاتا ہے تو ہے ہمارے پاس سولویشن یہ ہے ایک آن لائن کلینک جس کا نام ہے گو کرویل یہاں آپ کی سمسیاں کا سمدھان ہوگا اور یہاں پہ آپ کو فری کنسلٹ ہوگا یعنی کہ آپ کال کر کے یہاں پہ فری میں سلاہ لے سکتے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر کے کیونکہ ہمارے پاس ہے ایک وائیڈ رینج پوری دوائیوں کے پوری وائیڈ رینج ہے اور بھی سولوشن ہے ہمارے پاس سیکس سے جوڑی بیماریوں کو لے کر کے ہمارے پاس یہ جڑی بوٹیوں سے دوا بناتے ہیں ہمارے پاس ہے آئیل جو کی جڑی بوٹے کو لے کر بنایا جاتا ہے اس میں جوڑ کا تیل بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہیں یہ پیٹنٹ دوائیاں جو کی آپ ہمارے پاس کال کر کے مگا سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہ سلیوز ہمارے پاس آئیلیبل ہیں جن کو پہننے سے آپ اپنے لنک کو ترن بڑھا کر سکتے ہیں اور سیکس کا آنن لے سکتے ہیں ساتھی ہمارے پاس ہیں یہ لنک وردک یہ اندر دوستو لنک وردک یہ اندر جس کے ساتھ سے آپ لنک کو لمبا کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آٹومیٹک بھی ہیں اور مینوال بھی ہمارے پاس یہ پمپ آویلیبل ہیں تو دوستو دیلی کس بات کی آج ہی کال کریے دیئے گئے نمبر جو کیا آپ کے سکرین پر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ کال کریے وارس اپ پر میسیج کریے اور اپنی سمسیا کا ترن سمہ دھان کریے کال کریں اور حل پائیں اب میرینجر سے بتایا آپ کو کہ تین طرح کی سمسیاوں میں یہ کام آتا ہے شیگر پتن کی سمسیا میں کام آتا ہے اتیادک سپندوش ہے اس میں کام آتا ہے اور تیسرا کام آتا ہے یہ دھات روگ میں اس کو کھانے کا کیا طریقہ ہے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں اس پر جو منشن کیا گیا ہے وہ لکھا ہے ایڈل شوڈ دوسرے منشن کی کیا گیا ہے بڑی آئیو کے لوگ پرہتے کال انہار مو دس گرام دودھ کے ساتھ سیون کریں یعنی دس گرام لینا ہے آپ کو یہ نہار پیٹ لینا ہے خالی پیٹ لینا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے دس گرام لگ بگ جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے وہ دس گرام کے برابر ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے تو بس کا استعمال کریں گے دوستو تو یہ نہیں کہ آپ نے آپ اس کو شیشی کو ختم کر دے اور آپ کو فائد ہو لے گا چار مہینے لگ بگ آپ کو استعمال کرنا ہوگا تب آپ کو اس کے فائدے ملنے شروع ہوں گے یعنی یہ کہیں کہ چار مہینے کے اندر آپ کو اس کے فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے تو بہتر دوا ہے اچھی دوا ہے اس کا استعمال کر کے آپ اپنی سمجھے کا حل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے جو بنائی ہے یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ ایک جانکاری کی ویڈیو ہے دوستو ہم آپ کے پاس اپنے چینل کے مادیم سے یونانی دوائیں اور آلویدک دوائیں دونوں ہی دوائوں کا وشلیشن کرتے ہیں ان کا ریویو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ تک وہ بھی آپ لوگوں کی جو سوال ہوتے ہیں اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سوال سے ہی نکلتا ہے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو پوری جانکاری دیں جیسے کہ میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے ماجون ارد خورما کو لے کر کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے کون کونسی اس میں جڑی بوٹیاں یا انگریڈنٹس ڈالے گئے ہیں تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کی ویڈیو میں اتنے ہی پھر ملیں گے گوڈ بائی